سیم وار سیم سٹوری یہ کہانی ایک خراب ایمبولنس سے شروعی تھی عمران خان صاحب پر آج قاتلانہ حملہ کیا گیا جو کلیر کٹ ایک ہائی جیک سوچ کا بندہ جو اس نے بیانیاں دیا ہے جس نے فائرنگ کی اس نے پورا برسٹ فائر کیا ہے اور اس شخص کا بیانیاں یہ ہے کہ میرا ٹارگٹ صرف اور صرف عمران خان صاحب تھے اب بیسیکلی یہ ایک ہائی جیک سوچ کا بندہ ہے کیا شرائیاں ہم الگ بھی کر دیں کہ یہ سیسینیشن اٹیمٹ کروائی گئی یا جو بھی کروائی گئی میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب شہید ہو جاتے تو کیا ہم ان کو لیاقت علی خان صاحب شہید بی بی ذلفکار علی بھٹو شہید صاحب کی طرح یاد نہ کرتے کیا تاریخ میں یہ نہ لکھا جاتا کہ ہم نے اس دنیا کا ایک بڑا لیڈر کم از کم اپنا سابق وزیراعظم کھو دیا آپ صرف اس سارے زمن میں اپنی انٹلیکٹ کو ابھار کر سوچیں کہ ہمارا ملک کہاں جا رہے ہیں یہ جو میڈیا چینلز پر ریٹنگ کے چکر میں غلازت ابھاری جاتی ہے ایون یہاں تک پچھلے دنوں مزاق اڑایا جا رہا تھا کہ ان کو مچ جیل میں اور اس کی مرچی وارڈ میں رکھا جائے اور اس طرح تو یہ جو ذہنی سوچ کا بندہ تھا جو منفی ہوتا گیا یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اتنے گندے گالیوں والے ٹرینڈز اور اتنی منفی سوچ اس نے آج کیا کروا دیا اور اس بیوکوف کو جس نے فائرنگ کی اس کو پتا بھی نہیں جو اس نے بیان دیا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا اس سے بندہ یہ پوچھے بھئی تیرا اور عمران خان صاحب کا کوئی مقابلہ تھا تیرا کیا لینا دینا تھا اس سے یہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ عبال دے کے اشتیال دے کے کوئی حرکت کرا دی جائے جیسے غیرت کے نام پہ لوگوں سے بہو بیٹیاں مروا دی جاتی ہیں کہ جی تیری بیٹی ملے والے مروا دیتے ہیں اگر اپیرنٹلی جو وہ بیان دے رہا ہے اس کی حقیقت مان بھی لی جائے تو یہ عبال اور اشتیال پہ اس نے یہ حرکت کی لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کتنا بڑا لیڈر کھونے لگے تھے اور یہ کلیر اسیسی نیشن اٹیمٹ تھی اس کو قاتلانہ حملہ نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں انہیں گولی لگی ہے عمران خان صاحب کو فیصل جعوید کو گولی لگی ہے اور چیسٹ میں لگی ہے مجھے بتائیں اور اتنے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں زخمی ہوئے ہیں سارے مجھے بتائیں اس کو قاتلانہ حملہ نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہوا ہے کیا بطور قوم ہم آج عمران خان صاحب آج ابھی شام کو شہید ہو جاتے تو یہ ملک کتنی انارکی میں چلا جاتا یہ ملک کتنے سال پیچھے چلا جاتا بلکہ چلا گیا ہے تباہی اور کیا آتی کیا بی بی شہید بھٹو جو ہے بینظیر شہید ہیں کیا ان کی شہادت ہم لوگ بھلا پائیں کیا ذلفکار علی بھٹو شہید کی شہادت ہم بھلا پائیں کیا لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہم بھلا پائیں یہ بھی این ممکن تھا گولی خان صاحب کو سر میں لگ جاتی اس کے بعد لوگ اس کو یہیں چیرو چیر کر دیتے اور یہ واقعہ جو ہے کاپی پیسٹ ہو جاتا جیسے لیاقت علی خان صاحب شہید ہوئے تھے پتہ ہی نہ لگتا کس نے گولی ماری تھی اور کیوں ماری تھی اچھا یہ پری امٹ کیا جا رہا تھا میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ خان صاحب جو ہیں اس طرح نکلتے ہیں انہیں پروٹیکشن کی ضرورت ہے ان کو اب اس طرح لانگ مارچ یا جلسے ہیس ایک بگ لیڈر الیکشن آج ہوں یا کل ہوں یہ بات تیہ نشتہ دیوار ہے کہ اگر صبر کر لیتی ہیں باقی پارٹیاں اور خان صاحب اپنی مدت پوری کرتے تو جس حساب سے مہنگائی آ رہی تھی شاید ان کے ووٹ بینک کا یہ عالم نہ ہوتا جو متدد الیکشن نے ابھی پیچھے ثابت کیا پوری دنیا کے میں بھی نیوز چینلز دیکھ رہا تھا انہوں نے خان صاحب کی نیوز کو کور کیے فاکس نیوز سی این این بی بی ہر جگہ سے کوری جو رہی تھی انٹرنیشنل میڈیا کور کر رہا تھا خان صاحب is an international face آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں سفر کر رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ صحیح ہے کیا وہ غلط ہے تو اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہم اتنا بڑا لیڈر کھونا برداشت کر سکتے تھے کیا ہم ایزا نیشن صحیح ڈگر پہ ہیں چھوڑ دیں اور اچھا دوسری طرف آ جائیں اگر آپ دوسری طرف بھی آ جائیں مجھے بتائیں دشمن کتنا خوش ہو رہا ہے کتنا خوش ہو رہا ہے اگر آپ دوسرے بیانیے پہ بھی یقین کریں کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے کیا دوسرے بیانیے میں پاکستان کا نقصان نہیں ہے اگر اس ملک میں خانہ جنگی کی بات کی جاتی ہے اس ملک میں عوام کو اور محافظوں کو عامنے سامنے لا کھڑا کیا جاتا ہے اس میں نقصان کس کے کیا آپ کے بچوں کا نقصان نہیں ہے آپ کے بچے جنہوں نے اس ملک پہ رہنا ہے ان کو اگر گھر کے چوکی دار پہ رتبار نہیں رہے گا کیا وہ محفوظ رہیں گے کیا ان کی ایجوکیشن ان کی تعلیم ان کا انفرسٹرکچر محفوظ رہے گا اگر اس ملک میں خان صاحب جیسا بندہ محفوظ نہیں ہے لیاقتلی خان صاحب محفوظ نہیں ہے ظلفکار بھٹو شہید بی بی شہید محفوظ نہیں ہے تو مجھے بتائیں اس ملک میں محفوظ کون ہے کیا یہ جو کہانی ایک خراب ایمبولنس سے شروع ہوئی تھی وہ آج بھی جاری ہے اور یہ جو چینلز پہ سارا دن ریٹنگ کے چکر میں عبال ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں کس ایسی نیشن ایٹیمٹ کے پیچھے کوئی بھی ہاتھ تھا جو عبال دے کے اس شخص کا ذہنی توازن جس نے خراب کیا اور اس کو یہ برسٹ مارنے پر مجبور کیا کیا وہ لوگ جو اوپن چینلز پہ بیٹھ کر آپ کو پتا ہے کسی کو فون کال پہ میسج پہ اگر تھریٹ کی دھمکی دی جائے نا یا کوئی بھی گالی بھی دے دی جائے تو اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے چھتیس بھی کے بتیس بھی جو بھی ہے وہ ایف آئی آر ہوتی ہے اس پہ اتنے سال قید ہے تو یہاں یہ ایک دوسرے کو اوپن مارا ماری کے تھریٹس ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے پولیٹیشنز سر اڑا دینے اور سر کلم کر دینے اور اشتیال کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ رویہ ٹھیک ہے کیا یہ رویش ٹھیک ہے ہمارا ملک کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت اس ملک میں کی صورتحال بہتر تب ہی ہو سکتی ہے کہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے ملک میں فوری طور پر فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں اور ان الیکشنز میں عوام جو فیصلہ کرتی ہے اسے سر تسلیم خم کیا جانا چاہیے اور سپریم لیڈر جو ہے وہ ہی ہونا چاہیے چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں چاہے وہ پیپلز پارٹی سے کوئی ہو چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو وہ ہی ہونا چاہیے جسے عوام منتخد کرتی ہے کیونکہ اگر یہ دیموکریٹک سٹیٹ ہے اور یہاں دیموکریسی جمہور یعنی عوام یعنی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو پھر فری اینڈ فیر الیکشنز میں دیر کیسی پلان سارا میدان کھول دے سب کے لیے اوپن اور دینے دیں ووٹ جس کو وہ دیتے ہیں یوں قتل کرا دینا اسیسینیٹ ہو جانا یا لوگوں کو ذہنی اوبال دے دینا اتنا کہ وہ کسی کو مرڈر کرنے پر آ جائیں تاکہ ہماری نسلیں برباد ہو جائیں ایک اور خون دیوار پر لکھا جائے ہم پھر وہیں جہاں ایمبلنس خراب ہوئی تھی وہیں چلے جائیں یا لیاقت علی خان کو گولی لگی اور پھر عمران خان کو گولی لگی ہمارے نساب میں اگلے دو سو سال چلتا رہے تو کیا پھر ہم سے تو افغانستان بہتر ہے دوستوں ہم سے یوگنڈا بہتر ہے ہم سے سومالیا بہتر ہے جس قسم کی ڈرٹی نیگٹیو گندی پولٹکس ہم کرتے ہیں اس پاکستان کا اللہ نگے بان خان صاحب اللہ آپ کو محفوظ رکھے ڈاکٹر آفان کیسر سائننگ پہل شرٹ پہنے اس بچے کو خراج تحسین جس کی پکچر آپ دیکھ رہے ہیں جس نے اس شخص جس کا دماغ خراب ہو گیا تھا اس کے ہاتھ سے پندوق کو ڈائیورٹ کر دیا اور خان صاحب کی جان بجھا لی پاکستان